میں نے جو بھی اہلِ حدیث حضرات کے بارے میں کہنا کہ افسوس ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اہلِ حدیث نہیں ہوں یعنی فرقہ اہلِ حدیث جو ایک مسئلہ کے اہلِ حدیث ہے امام ابو حنیفہ اصل میں اہلِ حدیث تھے قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے انہوں نے تو جو امام و حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ اہلِ حدیث ہی ہے سمجھتے ہو وہ کیا ہے؟ اہلِ حدیث ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو حنیفی کیوں کہتے ہیں؟ بھئی حنیفی اس لئے کہتے ہیں چونکہ امام شافی بھی قرآن حدیث کو فالو کرتے تھے تو انہوں کو بعض لوگوں نے فالو کیا تو ہم اس تحقیق پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو امام حنیفہ نے کی اس کے بہت سارے دلائل ہیں میں اگر حنیفی ہونا تو علا وجل بصیرہ ہوں اندھا مقلد نہیں ہوں میں ہم نے بہت ڈیپ میں جا کے فقہ حنیفی کو پڑھا ہے امام حنیفہ کے دلائل کو پڑھے ہیں مدرسوں میں ہم نے دس سال یہی کام کی ہے امام شافی کے دلائل بھی پڑھے ہیں امام مالک کے بھی پڑھے ہیں امام احمد کے بھی پڑھے ہیں رحمہ اللہ اہلِ حدیثوں کے بھی پڑھے ہیں تو بہت گہرائی میں جا کے تو علا وجل بصیرہ ہمیں امام ابو حنیفہ کا منحج وہ قرآن و سنت کے کہ این مطابق نظر آئے ہمیں باقیوں پہ ہمیں اتراز نہیں کرتے وجہ اس کی یہ کہ اختلاف اجتہادی ہے اس لئے برحق ہم امام شافی کو بھی سمجھتے ہیں امام مالک کو بھی سمجھتے ہیں تو ہمارا منحج اہلِ حدیث والا منحج نہیں ہے اہلِ حدیث کا منحج یہ ہے کہ ہر آدمی ڈیریک قرآن حدیث میں ریسرچ کرے چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو یہ غلط ہے اس سے امت شتر بے مہارک یعنی بے لگام اوٹ کی طرح ہو جائے گی اکائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی کوئی وہ فتوہ دے رہے ہے کوئی یہ دے رہے ہے تو اس لئے امت کو کسی دھارے میں لانا پڑے گا آپ کو تو جس پر میں بیسیوں دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اس کے بغیر امت جڑے گی نہیں اور ٹوڑ جائے گی لیکن چونکہ بہرحال اہلِ حدیث حجت قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں تو اس لئے ہم ان کو اللہ علی طلاق گمراہ نہیں کہتے کہ گمراہ فرقہ ہے یا جہنم میں جائے گا کیونکہ منحج میں اختلاف ہے نا بیسک تو سب کی ایک ہی ہیں قرآن حدیث اجمع بیسک ایک ہی ہیں منحج اس منحج جو انہوں نے اختیار کی ہے نا کہ ہر آدمی ڈائرہ قرآن و سنت کو فالو کرے یہ منحج خطرناک ہے ہر آدمی کسی مشتہد کی رہنمائی میں کرے گا تو صحیح طرح چلے گا ورنہ یہ غامدیت اور اس طرح کے فرقے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یہ پھیلتے چلے جائیں گے ٹوٹی چلی جائے گی امت تب ہی تو خود اہل حدیثوں میں کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں ہر شخص کا یہ دعوی ہے لیکن بارحال ان کا جو بیس ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے اس لئے ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں گمرانی سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتے بشرتے کے موتہ دل ہو ہاں اس ٹریک پہ چلنا امت کے لیے ڈینجرس ضرور ہے ہم یہ بات ان کو سمجھاتے ہیں جس کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے نہیں آئے تو پولس میں تو ہم ہیں نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے کسی کو سمجھائیں لیکن اتنی باز ضرور ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں ہمارا اہل حدیث سے اس اختلاف کے باوجود چند خوبیاں ہیں جس کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے ان میں بیدتوں کا ریشو کم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے لیکن کم ہے دوسرا ان میں خوبی یہ تھی کہ ان میں روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے رقیہ والے اب چند خوبیاں تھی اگر وہ خوبی بھی ختم ہو جائے گی تو یار تمہارے پاس تو یہ اہم چند خوبیاں تھی اگر وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بچے گا کیا تو اگر ان میں بھی بیدتیں آنا شروع ہو جائیں یعنی ہمیں ایک چیز ان میں اچھی لگتی ہے کہ عام طور پر بیدتیں ان میں نہیں ہوتی یہ ربیل اول ہو گیا یار بھی ہو گئی بارمی شریف ہو گئی اور بہت سارے اور بھی میں بہت ساری باتیں کروں گا تو بہت سارے لوگ نراز بھی ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی بیدت ہے اچھا یہ بھی بیدت ہے حالانکہ وہ ہے بیدت ہے تو دوسرا ان میں یہ تھا کہ یہ روحانی ڈرامے باز نہیں ہوتے تھے تو اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اہل حدیثوں میں بھی جن چڑیل بھوت بھگانے والے شرعی رقیہ کے نام پہ عاملین آپ کو ملیں گے تو اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ بھائی اہل حدیثوں سے گزارش ہے کہ یہ تو ختم کرو یار اچھا نہیں لگتا نا ایک طرف قرآن حدیث قرآن حدیث دوسرے طرف ڈرامے باز بٹھایا ہے وہ جا کے لوگوں کو قرآن حدیث کا لیبل لگا کے چڑیلیں بھگا رہے ہیں صحابہ کے دور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ بھائی مدینہ میں کوئی ایسا عامل تھا جس کے پاس صحابہ جن چڑیل بھوت بھگوانے جایا کرتے تھے تو کوئی مشہور قوال تھا صحابہ کے دور میں قوالی کہتے ہیں نا سنت ہے یا اسلامی وہ ہے تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام جانتے ہیں آپ نہیں ہے نا اس کا مطلب قوالی اسلام میں نہیں ہے یہی مطلب ہوا نا تو صحابہ کے دور میں بھی آپ کو روحانی علاج والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل کر کے کفایت کر دی کہ بس یہ پڑھ لیا کرو تو خیر اس لئے اہلے دی صدرات کو چاہیئے عاملوں کو بھائیں